موسیقی اس پروگرام میں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور سینئر کالیم نگار تذیعہ کار جناب ادریسنا صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کا اللہ کالاک شکر سر مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں حمزہ شباز شریف کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا کیا کہتے ہیں آپ صدرہ پہلی بات ہو یہ کہ بلے خوشائند بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب حمزہ شباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا فیصلہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے احتحادیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ پنجاب میں ان کی دعال نہیں کلنے والی پہلے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کسی قسم کا ایڈوینچر کر کے تو حمزہ شباز شریف کو ہی وزیر اللہ پنجاب لائیں گے تو اب اس بات جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شباز شریف جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ وہ تھک گئے ہیں انہیں سمجھ آگئی ہے کہ پنجاب میں آپ تبدیلی نہیں لائے جا سکتی اور وہ جو خط تھا جناب شجاعت حسین صاحب کا وہ ایسے ہی خط ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نام بارتو ہی بتا تم نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا پکا پکا جواب آگیا ہے شجاعت صاحب علی خط کا اب وہ جو دس لوگ جو ناہل ہونے تھے وہ ناہل نہیں ہونے جا رہے اس بات کا مسلمی ان کو اور ان کے اتحادیوں کو پتہ سل گیا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے انہیں علم ہو گیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اس وقت وزیرالہ پنجاب جو ہیں چوری پرویز علی صاحب انہوں نے جب سے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے انہیں وہ مشکل پنجاب کا وزارت علیہ کا عوضہ سنبھال لے ہوئے لیکن حیران کن بات جو انہوں نے ابھی تک کام کی ہیں وہ حیران کن ہیں آج جو خبر آئی جو آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک قرارداد منظور کر لی پنجاب اسمبلی سے کہ جو نیجی طور پر سعود کا کاروبار کرتے ہیں وہ قطع طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہوگا اور جو بھی ایسا کاروبار کر دیا ہے اس کو سخت سزا ملے گی یاد رکھئے گا صدرہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پہلی بات تو میں بتاؤں کہ جو چوری صاحب کا پچھلا دور تھا پرویز مشرف کے دور میں جب وزیر اللہ پنجاب تھے تو انہوں نے جو کام کیے تو وہ مثالی کام ہے جو آپ ریس کی ون ون ٹو ٹو دیکھتی ہیں یہ چوری پرویز اللہ حساب نے میں دیا میٹرک تک مفت تعلیم جو تھی وہ چوری پرویز اللہ حساب نے کی تھی اور جب آپ ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں ہسپیٹل کی کسی بھی ہسپیٹل میں وہاں جو آپ کو فری میڈیسنز ملتی ہیں وہ جو جو پرویز اللہ حساب کا کارنامہ تھا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ پیشنٹ کو لے کے چلے گیا تو ایسے بار بار ڈاکٹر جو چٹ لے کے دیتے تھے میڈیسن آ رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اتنی میڈیسن مگوال لیتے تھے اور بعد میں وہ سٹورو پہ جاتے تھے بکنے کے لیے تو اس بات کو جب چوری پرویز اللہ حساب نے دیکھا اور وزیراعلا پنجاب پہ نے موقع ملائے تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ٹراما سینٹر ہیں جتنی بھی ایمرجنسیز ہیں ہسپیٹل کی کسی پیشنٹ کے لوا ہے کہ ان کو آپ چٹ لکھ کے نہیں دیں گے جتنی بھی میڈیسن ہے وہ حکومت پنجاب دے گی تو ساری کی ساری حکومت کی طرح سے میڈیسن ملائے گی یہ بہت بڑا ایک قدم تھا پرویز اللہ حساب کا اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری قانون سازی بھی کی اور بہت سارے ترقیاتی کام تھے ان کے پرویز اللہ حساب بڑے کام تھے وزیر آباد ہم جہاں بیٹھے ہیں گجرہ والا میں اس کے ساتھ ہی وزیر آباد پنجاب کارڈیالوجی انہوں نے دیکھ دیا ابھی گجرہ والا میں بہت کچھ ہونے والا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ چلڈرن ہسپیٹل نہیں ہے یہاں برن ہسپیٹل نہیں ہے یہاں پراپر ہونا چاہیے اب تو انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو کارڈیالوجی ہسپیٹل ہوگا پورا تو اس میں انہوں نے بیٹھ وغیرہ سارے بڑھا دیئے تو گجرہ والا کو جو ہسپیٹل ہے اسے بھی فنکشنل کریں آج پرویز اللہ حساب تک میرا پیغام پہنچنا چاہیے کہ گجرہ والا جو ہے اس کو جو آپ نے ایک ٹیچنگ ہسپیٹل دیا اس کو فنکشنل کیجئے وہ ایک ہزار بیٹھ پر مجتمیل ہے تو اسے فوراں فنکشنل ہو جائے باہر کیا پرویز اللہ حساب کے بڑے کام ہیں اس دفعہ جب وہ وزیرالہ بنے انہیں پتا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے کہنے کو تو ایک سال ہے اگلی اگست تک لیکن ایک سال نہیں ہے سبھی کو پتا ہے حکومت بھی جانتی ہے اپوزیشن بھی جانتی ہے جو اس وقت کی حکومت ہے وفا کی اور اتحادیوں کی حکومت ہے وہ صرف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے نومبر میں ہونے والی ہے اس کی جگہ پہ جو ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اس ساتھ تک وہ انٹرسٹیڈ ہے اس کے بعد انہیں بھی پتا ہے کہ اگلا وجہ ہم نے نہیں پیش کرنا تو شاید یہ مارچ اپرل تک اگلے سال چلے جائیں یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں لیکن نومبر سے پہلے تو نہیں جائیں گے میں نے بار بار کہا تھا کہ یہ نومبر سے پہلے نہیں جائیں گے تو نومبر تو انہوں نے گزارنی ہے ہر صورت بے شک ان کو جوتوں میں دال ملے جیسے بھی ہو آئی ایم ایف کے سامنے جیسے ہاتھ پھلائیں اور جیسے کل پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو جو مرضی ہو ان کے ساتھ ان کو سو گنڈا اور سو ڈنڈا ایک ساتھ بھی کھانا پڑے تو یہ دونوں چیزیں کھائیں گے لیکن انہوں نے نومبر ہر صورت میں گزارنی ہے تو یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے حکومت کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس صرف چند مہینے ہیں اچھا اگر ایک سال بھی مان لیا جائے تو پرویز علی صاحب کو پتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک سال ہے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ کافلی جو ہے وہ پہلے سے پہلے ان کے اگر دس سٹے ہیں پنجاب میں تو اگر وہ انہیں بیس کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ خواب دیکھا ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مثالی کارکردگی دکھائیں تو وہ کام کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ گریجوشن تک جو تعلیم ہے وہ پہلے انہوں نے میٹرک تک کہا تھا اب انہوں نے گریجوشن تک کر دیا کہ وہ فری تعلیم ہے وہ حکومت پنجاب اخراجات پر تاش کرے گی بکس بھی حکومت پنجاب دے گی یہ چوری پرویز علی کا ایک بہت بڑا قدم ہے اسی طرح چوری پرویز علی صاحب نے جو یہ فیصلہ لی ہے سود کے بارے میں تو اس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے لوگ نجی طور پر ایک دوسرے سے سود کا کاروبار کرتے ہیں یہ جو انسٹالمنٹ پر چیزیں بھی آپ لے لیتے ہیں آپ نے آپ کے گھر میں فریج نہیں آپ نے فریج لے لیا آپ نے موٹسائیکل لے لی وہ انتہائی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ لیتے ہیں اور ان پر جو پڑھنے والا سود ہے علامان اللہ حفیظ مطلب آپ جتنے کی چیز لیتے ہیں اتنے پیسے آپ کو سود کے طور پر پیگ کرنا پڑتے ہیں اس لیے جو بیچارے مجبور اور محتاج ہوتے ہیں وہ کسی سے ایک لاکھ روپےہ لے لیں تو ایک لاکھ روپے وہ پندرہ سے بیس ہزار پیا محوار اس پہ سود ہے ایک لاکھ روپے پہ تو آپ لوگ بیس بیس ہزار پیا محوار سود دیتے ہیں ایک لاکھ روپےہ لے کے اور وہ بیچارے اثر رقم ایک لاکھ روپے دینا تو بڑی دور کی بات ہے وہ بیس ہزار پیانے دے پاتے اس لیے وہ دھنسے جاتے ہیں اس دلدل میں اور ان پر کرزے کے امبار لگ جاتے ہیں وہ پھر بیچارے کس نے دینے کے لیے پھر سود پر پیسے لیتے ہیں جیسے پاکستان لے رہا ہے ہم اپنی انسٹالمنٹ آئی ایم ایف کو دینے کے لیے آئی ایم ایف سے پھر کرزے لیتے ہیں کہ آپ کے پیسے دینے ہیں تو یہ بیچارے پہت جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ گریبوں کے لیے ان مجبور اور بے کس لوگوں کے لیے بہت بڑا تھنڈی ہوا کا جھونک ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی جو ہیں یہ ان کو دنیا بھی نہیں ہے اخر بھی طور پر بھی بہت اس کا فائدہ پہنچے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ ان کی نجات کا سواب بن جائے گا میری دعائیں بھی ہیں ان کے ساتھ تو پرویز الہی ایک مثالی حکمران ہے پنجاب کے لیے اور جب بھی وہ آئے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کی ہیں اس دفعہ انہوں نے تین بڑے کام تو آتی اب تک کر دی ہیں اور میرے نزدیک یہ سود والا سب سے بڑا کام ہے اگر اس پہ بقاعدہ سے قانون سازی ہو جاتی یہ ایک مشکل ترین کام ہے سود کا خاتمہ مشکل ترین ہے لیکن اگر ایڈمسیشن چاہے حکومت پنجاب پولیس کو صرف کہہ دے کہ جو لوگ سود پہ پیسے دیں گے تو ان کو اثر رقم بھی نہ لینے دی جائے سود کی رقم تو دور کی بات ہے اثر رقم بھی نہ لینے دی جائے اور ان لوگوں کے خلاف اقرار واقعی سزا کے لیے کوئی ایف آئر لانچ کی جائے جو سود پہ پیسے دیتا ہے غریب آدمی کو اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس کو سزا ہو کے تم نے پیسے دیئے کیوں تھے تو غریب آدمی اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہو گئے اس بلک میں پنجاب میں بالخصوص جہاں کی عبادی آپ کو بتائی جاتی ہے بارہ کروڑ یہاں پہ کم از کم تین سے چار کروڑ لوگ ہیں انہوں نے سود پہ بیسے لیے ہوئے ویسے تو ہم سب سود پہ چل رہے ہیں کہ مطلب ہم جو موبائل یوز کر رہے ہیں آپ دیکھئے اس میں سارا سودی کاروبار ہے یہ جو جائز کیش اور آپ کو دیتے ہیں تو وہ سود ہے بڑا سود ہے وہ تو ویسے تو اسی پرسنٹ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں سود میں انوالو ہے لیکن اس سب پہ پنجاب حکومت نہیں قانون سازی کر سکتی وہ وفاق نے کچھ چیزوں پہ کرنی ہے بینکنگ کا جو سود کا سسٹم ہے اس پہ وفاق نے کرنی ہے لیکن پرویز علیہ صاحب بینک آپ پنجاب اور اس ساتھ تک اگر قانون سازی کروا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی خیر نجی طور پر جو سود لیتے اور دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ کس طور پہ چیزیں دینے والے یا نکت پیسے دے کہ سود کا کاروبار کرنے والے ان کی شامت آئے گی اب اگر پرویز علیہ صاحب اس میں باقاعدہ قانون بنائے مجھے اس لئے بھی امید ہے کہ پرویز علیہ یہ کرگز ریں گے کہ انہوں نے پچھلے دور حکومت میں اس میں جو انہوں نے کہا انہوں نے کیا تو اب پرویز علیہ صاحب کو پتا ہے کہ میرے پاس مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے تو میں نے جو کہنا ہے وہ کر کے دکھانا ہے یہ صرف شباز شریف کی طرح نہیں کرنا کہ میں کپڑے پھار دوں گا میں کپڑے بیج دوں گا اور میں یہ کر دوں گا میں کشکول توڑ دوں گا یہ نعرے بازی نہیں کرنی یہ شوب دہ بازی اگر میں کروں گا تو پھر میرا حشر بھی وہ ہوگا جو نون لی کا اور ہے تو پرویز علیہ صاحب نے اگر پنجاب میں دوبارہ نشیستے لینی ہے دس یا ان سے زیادہ لینی ہے تو پھر ان کو عملی طور پر یہ کرنا ہوگا اور مجھے مید ہے وہ کریں گے میری نیک تمنائیں جو ہیں وہ چھوڑی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گا کہ چھوڑی پرویز علیہ صاحب پنجاب کے لیے کچھ کریں بلخصوص اپنے خطے کے لیے کچھ کریں ان کا تعلق گجرہ سے ہے گجرہ والا ڈوین سے ہے تو میں چاہوں گا کہ گجرہ والا ڈوین کے لیے وہ بڑا پیکج دیں اور بڑے کام کرویں گجرہ والا میں ہمیں چلڈرن ہسپیٹل چاہیے ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے تو ایک یہاں چلڈرن ہسپیٹل ہونا چاہیے اس کا پرویز علیہ صاحب اعلان کریں پھر یہاں پہ برن ہسپیٹل نہیں ہے اگر کوئی جل جاتا ہے تو اسے لاہور لے کے جانا پڑتا ہے تو ایک تو یہ بھی کریں فوری طور پر پرویز علیہ صاحب اعلان اور ایک آخر میں ایک اور تجویز ہے پرویز علیہ صاحب نے جو ٹریفک وارڈنز بنائے تھے ان کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہر چند کہ انہوں نے گھر نہیں بیج سکے لیکن انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا وہ بیچارے جو ہیں ان کی سرکاری حصیت ایک طرح سے کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹریفک وارڈن آئے تھے جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹس آئیں یعنی کہ پولیس کے محکمیں جیسے ان کی ترقیہ ترقی ہوا کرتی تھی ان کو سنیارٹی ملا کرتی تھی کار کردگی کی بنیاد پر اور ٹرنیور کی بنیاد پر ان حکومتوں نے ان کو بلکل ستیلی مانجازہ سلوک کیا انہیں سمجھا کہ یہ پرویز علائی کی اپنی کو فوج ہے ان کو تیار کی ہے تو ان کو ترقیہ نہیں میری پرویز علائی صاحب کو اس سلسلے میں بقاعدہ قانون سازی کر دینی چاہیے تاکہ وہ جو نوجوان بیچارے سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں ٹریفک کو بہال کرنے میں وہ بھی سمجھے کہ ہم بھی اس ملک شہری ہیں اور ہم بھی سرکار کے ملازم ہیں اس وقت ان کی حیثیت جو ہے وہ پرائیویٹ کارڈز نہیں جیسے ہوتے ویسی بنا کر رکھ دی ہے ان حکومتوں نے تو وزیر اللہ پرویز علائی صاحب کو اس سلسلے میں ضروری طور پر ٹھوس اقدامات کرنا ہوگی اور قانون سازی کرنا ہوگی اور آخر میں پرویز علائی صاحب کے لیے بڑی نیک تمنہوں کا ہے میری طرف سے بیغام میں بہت خوش ہوں ان کی مسالی کار کردگی سے اور جروہ انہوں نے اعلان کی ہے گریجویشن تک کی تعلیم کا اگر پنجاب حکومت چاہے تو یہ ہمارے جو سرکاری اداریں ہیں اور نجی سرکاری اداریں ہیں ان میں کم از کم اہمے تک تعلیم جو ہے وہ مفت کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور پرویز علائی ایسا کر جاتا ہے ویسے تو یہ کم نہیں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا مہنگی تعلیم پرائیوٹ اداروں کے پتہ نہ آنے کے بعد تعلیم بہت مہنگی ہوگی ایک سمیسٹر کی فیصے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہے تو اگر ایسا کر جاتا ہے پرویز علائی صاحب تو ایک تو پرائیوٹ تعلیمی داروں کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی پھر لوگ بچے ادھر نہیں جائیں گے پھر وہ سرکاری اداروں میں جائیں گے اور انہی اداروں میں جائیں گے جہاں پر پنجاب حکمہ جو ہے وہ سستی اور مفت تعلیم دے گی تو ان پرائیوٹ اداروں کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے پرویز علائی صاحب کا ایک بہت بڑا دبنگ فیصلہ ہے ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر پرویز علائی صاحب یہ اعلان کر دیں کہ ایمے تک تعلیم مفت ہوگی تو یاد رکھئے گا بہت سارے جو اجارہ داری ہیں پرائیوٹ کالجز یہ ختم ہو جائے گی ان پرائیوٹ اداروں کی بدماشی اور اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے پرویز علائی صاحب کا یہ فیصلہ بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہم پرویز علائی کا ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے